میٹرکس ہسپیٹل جوہر نگر راجوری نے آج یک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جس میں کم و پیش پانچ سو مریضوں نے چیک اپ کروایا اس کیمپ میں سری نگر کے مشکور ڈاکٹرز نے حصہ لیا اور لوگوں کو تبیہ سہولیات سے آگاہ دیا آپ سب آج آپ راجوری میں ہیں راجوری میں ایک میڈیکل کیمپ کے اندر آپ جو ہے اس کو خدمت نیا انجام دے رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہی جانتا چاہیں گے کہ آپ کہاں سے ہیں اور میرا نام ڈاکٹر ہلار احمد ڈانائی ہے اب یہاں پر اس لئے آئے ہیں کہ ایڈ لسٹ وہ ایویرنس لوگوں میں ہو جائے کہ یار ایسٹروک ایمرجنسی ہے اور اس کو ایمرجنسی کے حساب سے ہی ڈیل کرا جائے یہ نہیں کہ ایک دن چھ گھنٹے یا دس گھنٹے سٹروک گھر میں رکھو اس کے بعد ہسٹل چلے جاؤ وہ ٹائم ہی چلا جاتا ہے کروشل ٹائم جس میں لوگ ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کر سکتے ہیں اب آپ کا پیریفریرال علاقہ ہے میڈیکل کالیج ہے سیٹی سکین ہے اس سے بھی بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور گورنمنٹ بھی بہت ہیلپ کر رہے ہیں میڈیکل کالیج کے حساب سے ڈاکٹر بھی یہاں پر آپ کے ایویلیبل ہیں تو بٹ ایمرجنسی کو سمجھنا پہلے گھر پہ ہی ایمپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے کسی کو بھی اچانک سے روشنی چلی گئی کسی کو بھی اچانک سے پیریلیسز ہو گیا ٹانگ بیٹ گئی آواز میں کچھ یشو ہوا یا ڈس آردھے ہم بولتے ہیں یا اچانک سے زبان لڑکھڑا گئی اس کو سمجھنا چاہیئے یہ سٹروک ہے ہو سکتا ہے کوئی اور چیز کی بھی وجہ سے ہے پہلے بات یہ سٹروک ہے ہمیں ہسپٹل ایمرجنسی میں پہنچنا چاہیئے کیونکہ یہ ایمرجنسی ایسی ہوتے ہیں کہ اگلے ساڑھے چار گھنٹے میں ہمیں اس کا خون پتہ کرنے کی دوائی ہے اگر یہ بڑا ملک سٹروک ہے اسکمک سٹروک ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں بلڈ ویسل لیک ہو جاتی ہے اس میں سیٹی سکے میں ہمیں اسی وقت پتہ چل جاتا ہے تو ڈاکٹ ساہب ہم کو ایزی ہو جاتا ہے علاج کرنا ہے ہم لوگ تو بہت ایڈوانس کام کرتے ہیں ہم لوگ انیوریزم کوئلنگ کرتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ تھرمکٹیمی کرتے ہیں ملک جنگرین کشمیز میں پانچ سے چھے تھرمکٹیمیز ہوئی ہوں گی میں ہر ایک جگہ انوال ہو رہا ہوں جاتا ہے ایک کیا چیز ہے ہمارے پاس ایک کرگل میں آج سے تین مہنا پہلے ایک پیشنٹ آیا کرگل میں ایک لیڈی تیس سال کی عورت کو سٹروک ہو گیا دن میں بارہ بجے باہن کے ڈاکٹرز بہت سمجھدار ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس کو سیٹی سکین کیا ان کو پتہ چلا کہ اس کو آرٹری بلاک ہو گئے میڈل سیرول آرٹری انہوں نے خون پتلا کرنے کی دوائی ہے جو ابھی میڈیکل کالیج بھی نہیں ہے انہوں نے اس کو دوائی خود ہی دی وہ انجیکشن دیا اس کے بعد انہوں نے ایسا ایرنجمنٹ کیا اس اس پی کارگل کو لے کر وہاں کے گوارنمنٹ اتھارٹس کو لے کر انہوں نے پیشنٹ کو ریفر کیا شنگر کی طرف جبکہ راستہ خراب تھا تین بجے وہاں سے پیشنٹ نکلتا ہے آٹھ بجے وہ سو رہا کے گیٹ پہ پہنچا انہوں نے ڈیسائیڈ کرا کہ ہم کہاں جائیں گے تو فائنیلی وہ ساڑھے دس رات کو ہمارے پاس پہنچے جبکہ سٹروک سبح بارہ بجے ہوا تھا گیارہ بجے تک یہ پتہ چلا کہ اس کو بڑی آرٹری ہم سے بلاک ہے ہم نے ہمارے کیا ہم نے اور ٹیسٹ ہمارے انجو کیا تو مجھے سوہ گیارہ فون آتا ہے کہ یہ پیشنٹ کو سٹروک ہے اس کو تھرمیکٹیمی وہ کلاٹ نکالنے کی ضرورت ہے اس سے اس کو فائدہ آ سکتا ہے میں ویدن فائل منٹس رات کو ہسپٹل پہنچا ہم کو اگلے بیس منٹ لگے یہ سامان سامان تھوڑا مہنگا ہے یہاں سے نورل آرٹری کے پنکچر سے ہم یہ پائپ یہاں ڈالتے ہیں اس کے بعد دوسرا پائپ برین میں انٹرل کیرارٹین میں ڈالتے ہیں اور ساک کرتے ہیں اور وہ اگلے پانچ منٹ میں وہ کلاٹ نکل گیا پیشنٹ 30% وہیں پر ٹھیک ہو گیا تو اس کو تھرمیکٹیمی بولتے ہیں وہ پیشنٹ ہمیں فالو کر رہا ہے ارگل کا پیشنٹ تو مطلب اتنا بھی یہ نہیں ہے کہ اگر بڑا سا سٹروک ہے تو آپ کے پاس اوپشن سٹر ٹائم اللہ نے دیا ہوا ہے وہ بھی چیزیں اوپشن ہیں بٹ خون پدلہ کرنے کی دوائی یہاں پر بھی اویلیبل ہو سکتی ہے ڈسٹرک ہاؤسکیل میں تھوڑا اس کو سمجھنا ہے کہ فالج میں گھر پہ نہیں رہنا ہے ملک بہت جگہ بولتے ہیں کہ وہ پوتے کا راز دے دو پیر صاحب کے پاس جاو یا کمرے میں بند کرو وہ چیزیں چھوڑنی ہیں ڈسٹرک کیا کیا کارن رہتا ہے اس میں سٹروک آنے کا یا نسیں بند ہونے کا پہلے تو اگر چھوٹی ایج میں بچوں میں یا 20 سال 30 سال 40 سال سٹروک ہوا تو پہلے ہمیں سٹروک میں دو ہی بڑے کارن ہیں یا تو نس بلاک ہو جاتی ہے آٹری بلاک ہو جاتی ہے یا تو یہ لیک ہو جاتی ہے اگر بلاک ہو جاتی ہے اس کو اسکیمک سٹروک بولتے ہیں انفرکشن بولتے ہیں تو بلاک ہونے کے جو ینگ ایج میں ریزن سے 5-6 سے زیادہ نہیں ہے میجر جو جنگ ہوتا ہے ہارٹ میں اگر کوئی پرولم ہے irregular ہارٹ اچھ رہا ہے وہاں سے کلار بنتا ہے برین میں جاتا ہے اس کو ہم کارڈیو امبالک سٹروک بولتے ہیں کچھ اور ایک ڈیزیز ہے جو میں یہاں بولنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نائیوں کے پاس جاتے ہیں بھار بھرس کے پاس جاتے ہیں وہ لوگ مساج زیادہ کرتے ہیں گردن میں وہاں پر ایک آٹری ہوتی ہے زیادہ مساج ہوگا اس کو ڈسیکشن ہو جاتا ہے مہیں پر سٹروک ہو جاتا ہے تو یہ اینفارمیشن دینا ہے کہ اگر آپ کو مساج کرنا ہے مساج اگر آپ کو مساج کرنا ہے گردن میں ایک لیول تک کرایا اس سے زیادہ مت کرای یہ زیادہ مساج اس سے سٹرو کا رسک ہے تو وہ بھی بہت ڈسیکشن بولتے ہیں بہت کچھ لوگوں کی نسے ہی تھوڑا سا کمزور ہوتی ہے ویسکلائٹس ایک الگ چیز ہے ایک ہم بولتے ہیں ان کو خود ہی ڈسیکشن ہو جاتے ہیں اب میں پاس ایک پیشنٹ ہے اس نے تھوڑا سا جم میں اٹھایا تھا کیونکہ اس کی نسے ایسے ڈسیکشن کے جانس سے زیادہ تھے سو وہ ایک الگ ہے اس کے بعد کچھ اور ویسکولیٹک پرابلم ہوتی ہے جس میں یانگ ایج میں سٹروک ہوتے ہیں اب اگر ہم یہ تو پچاس سال تک کا ایج کا ایش ہے پچاس سال کے بعد اگر کسی کو سٹروک ہو جاتا ہے اسکیمک سٹروک نس بلاک ہونے کی وجہ سے اس کا مین ریزن ہوتا ہے یہاں پر چربی چڑ جاتی ہے کیاوٹیڈ آرٹری میں یا انٹرنل کیاوٹیڈ آرٹری میں وہ جب چربی چڑ جاتی ہے ایتھروسکروسیز ہوتا ہے تو اس میں آپ کو پہلے ہی کرنا ہے کہ نسیں کیسی ہے بلڈ ویسلز کیسی ہے جو برین کو سپرائی کرتی ہے بہت سارے ہم نے ایسے پیشنٹ دیکھیں کہ جنہوں نے جن کو سٹروک ہونے کے بعد ہمیں پتا چلا 100% آرٹری باند ہے اور وہ پہلے سے باند تھی وہ آج کی باند نہیں ہے تو اس چیز کا ایویلیویشن ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں پچاس سال کے بعد شگر پیشنٹ ہے بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہاں پر جیسے ہارڈ کی آرٹریز بند ہو جاتی ہے ایسے ہی برین کی آرٹریز کو بھی ایتھروسکروس ہوتا ہے اس میں اگر ہم سٹینٹ ارلی ڈالیں گے تو وہ سٹروک بجائیں گے تو یہ مون ریزن ہے اب دوسرا بڑا سا چنگ جو ہوتا ہے برین ہمریج جس کو بڑے سٹروک کو بولتے ہیں اس میں آرٹری برین میں کوئی بھی نس ہوتی ہے جو میڈل سربل آرٹری کی چھوٹی چھوٹی آرٹریز ہوتی ہے وہ بلڈ پریشر اور باقی چیزوں سے کمزور ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ فٹ جاتی ہے اگر ہم پہلے سے بلڈ پریشر مینٹین رکھیں اور اگر ہم پورا اپنے آپ کو پریونشن پر رکھیں تب وہ برین ہمریج کے چانسز کام رہتے ہیں بہت بار ہم نے ہمارے پیشنٹ سے برین ہمریج ہوگی ہم ہسٹری لیتے یا تو وہ گرمی میں دن میں کام کر رہے ہوگر صبح بلڈ پریشر کی دوائی چھوٹی ہوتی ہے یا کوئی لڑائی ہوگی بلڈ پریشر کی چھڑائی ادھر سے نس فٹ گئی تو انسان کو ایک کول ماحول میں کام کرنا ہے زیادہ سٹرس اپنے آپ کو نینی دینا ہے اور بلڈ پریشر کی دوائی جو ڈاش صاحب نے دی ہے بلڈ پریشر کی دوائی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر نارمل بھی ہے اب بھی آپ کو کھانی ہے یہ زندگی بہت اگلے دس سال آپ کی زندگی لائی بچاتی ہے بہت ہمارے لیے انفارچنیٹ لوگوں کو کیونکہ بلڈ پریشر سے تو پہلے دکھتا ہی نہیں زیادہ بھی ہے تب بھی لوگ نارمل ہوتے بلڈ پریشر سے ایڈ آرگن ڈیمیج ہوتا ہے اگر بہت زیادہ ہوگا ادھر وائز اس سے کوئی پرابل نہیں ہے تو بلڈ پریشر کنٹرول کرنا بہت اگر ایک بلڈ پریشر کی دوائی چاہیے ایک اگر دو چاہیے دو کھائیے اگر تین چاہیے تین بھی کھانی ہوگی اس سے کوئی ملڈ پریشن کو بہت فائدے ہیں نقصان نہیں ہے